اگر وہ بے بس نہ ہوتا تو آج اس قوم کی اتنی بڑی تعداد یہاں اسلام آباد میں نہ ہوتی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ اس موجودہ قومی اسمبلی میں حضب اختلاف کی جماعتوں اور حکومتی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی ٹریبیوزن میں نہیں جانا کسی الیکشن کمیشن میں نہیں جانا کسی عدالت میں نہیں جانا داندری کی تحقیق پارلیمانی کمیٹی کرے گی اور پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ایک سال ہو گیا ہے نہ اس کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور نہ اس کی کوئی قوائے جو ذواب تیہ ہو سکے ہیں تو حکومتی بینچو نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ اتنی بڑی داندی ہوئی ہے کہ کسی ادارے کے سامنے شکایات پیش کرنے کی کنجائش نہیں ہے آج ہمیں کہتے ہو کہ تم الیکشن کمیشن میں جاؤ تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کا کیس اسی الیکشن میں دیرے سماعت ہے پانچ سال ہو گئے وہ ناجائز حکمران پارٹی کی فورن فنڈنگ کے کیس فیستہ نہیں کر سکتا وہ داندی کا کیس کیسے فیستہ کرے گا آج بھی خود تحریک انصاف کے اکبر ایس بابر صاحب رل رہے ہیں بچارہ اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں حساب دیا جائے تم لوگوں سے حساب مانتے ہو اور خود اپنے حساب کے حوالے سے کسی ادارے کے سامنے پیش ہونے کے لئے تیار نہیں دوسری پارٹیوں کے تو افراد پر تمہیں اتراز ہے کہ انہوں نے کرپسن کی ہے یہاں تو پوری پارٹی اور پورا ٹپ پر کرپ ہے ایسے قابل احساب پارٹی آج پاکستان پر حکومت کر رہی ہے کیا ہم اس کی حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں تو بات بڑی واضح ہے کہ ان حکمرانوں کو جانا ہوگا عوام کو ووٹ کا حق دینا ہوگا اور اس کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں یہ تحریک ہے یہاں اشتماع کرنے کے بعد اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمارا سفر رکھ گیا آج کئی صحافی حضرات کے ساتھ میری بات بھی کہ جی آپ یہاں سے جائیں گے تو جیسے وہ اس کو پسپائی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں میں نے کہا ہم یہاں سے جائیں گے تو آگے پیشرف کی صورت میں جائیں گے